اسلام علیکم جیسا کہ آپ کا پتہ ہے یہ مائکرو ون ہے یہ آپ کے سامنے بڑا ہوا ہے مائکرو ون ہر گار میں استعمال ہوتا ہے ہر گار کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ اس میں مطلب قسم کے فالڈ ہو جاتے ہیں تو ہر فالڈ کو میں آپ کے سامنے شیر کروں گا اور کیا کیا فالڈ اس میں آتے ہیں وہ سو بھی جو ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کرتی ہیں آپ وہاں جا کے وزر کر سکتے ہیں تو یہ جو مائکرو ون ہے اس کا فالڈ یہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا جو ناب ہوتی ہے اسے ہم ناب بولتے ہیں بٹن بھی بولتے ہیں ناب بھی بولتے ہیں یہ ناب جو ہوتی ہے بلکل اس کی فری ہو چکی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کہیں اس کا سٹراب نہیں آرہا کہیں ٹکر نہیں آرہی یہ گمی جا رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں اس کی ٹکر ہوتی ہے یہاں آگے یہ ناب نہیں جا سکتی ٹھیک ہے وہ اندر سے ٹوٹ گئی ہے کیا بنا ہے فری ہو گئی ہے یا ٹائمر اس کا حراب ہو چکا ہے تو وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو مکمل دیکھنا ویڈیو سکپ نہیں کرنا سٹیپ میں سٹیپ آپ کو بتاتا جاؤں گا جو اس میں وارڈ آتے ہیں جیسے جیسے بنتے ہیں اور جیسے کلیر کرتے ہیں وہ بہت سمپل ہے گائے سب سے پہلے ہم مائکرو ون کو کھول لیتے ہیں اس کو کھول کے تو پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں ایک ہم نے کیا کرنا ہے اس کا پیج لگا ہے ہم نے یہ والا کھولنا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ جو وارڈ لگی ہے ہم نے یہ وارڈ اتار نی ہے تو وارڈ گائز آپ نے جہاں جہاں سے اس کی وارڈ اتار نہیں ہے آپ نے اس کے اوپر مارکن کر لینی ہے نمبر ون نمبرٹو نمبر تھری ون بھائی ویڈر آپ اس پہ مارکن کر لیں تو آپ کو دوبارہ جب نیکٹر اب اس کی وارڈ واپس لگائیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کون سی وارڈ ہم نے کہاں سے اتار ہی ہے تو مجھے کہنے کو مجھے تو پتا ہے الحمدلہ کون سی بار کہاں پر لگی نہیں ہے تو میں ویسے ہی اتار لیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سمبل ہے یہ ساب سے اوپر لگیا ہے یہ وائٹ اس کے نیچے لگی ہے ٹھیک ہے وائٹ یہ دونوں بلیو کلر کی ہے اور تیسرے نمبر پہ جو لگی ہے وائٹ اور یلو ہے ٹھیک ہے یہ تیسرے نمبر پہ ہے یہاں سے بھی نہ اتار لیتا ہوں اور وائٹ اور یلو یہ چوتھے نمبر پہ ہے اور ریڈ جو ہے یہ پانچ میں نمبر پہ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے وائٹ اتار لیا ہے اب یہاں سے یہ کٹ کا پیچ میں اتار لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کٹ کو اتار لیا ہے اب ہمارا جو کام ہے اس کے ساتھ ہے مایکرو ونڈ میں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا مایکرو ونڈ کو سینڈ پہ رکھ دیتی ہیں اور ہم جو کام کریں گے اس کٹ پہ کریں گے تو چلو مایکرو ونڈ کو میں جلدی سے یہاں سے گیپ کر دیتا ہوں جی تو گائز اب باری آتی ہے ہمیں یہاں سے کٹ کو جو اس کا ٹیمر ہے یہاں ٹیمر کو اتار لیتے ہیں یہ تین سکرو لگ گئے ہیں یہ یہاں سے کھول لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو اس کی ناب ہے وہ سانی کے ساتھ سامنے آ سکے تو اسے پہلے میں ون بائی ون اوپن کر لیتا ہوں جی گائز یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اسے کھول دیا ہے اور اسے بھی میں نے سیڈ پہ کر دیا ہے اب ہمارا کام جو ہے یہاں اس ناب کے ساتھ ہے یہ اوپر والی ہے اور یہ نیچے والی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نیچے والی اوپر بھی آجے کوئی ایشو نہیں ہے اوپر والی نیچے بھی آ سکتی ہے نیچے والی اوپر بھی آ سکتی ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا تو پھر ہم نے دونوں ناب کو ٹھیک کرنا ہے ناب کو مسئلہ کیا بنائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ناب یہاں سے ٹوٹ گئی ہے تو اس کا جو ٹوٹا ہوا پیس ہے وہ ہمیں ضرور چاہیے اگر نہیں ملتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ٹوٹا ہوا پیسہ میں یہ مل چکا ہے تو یہاں ہم اس کو اس جگہ پہ لگا دیں گے گئیز اگر مارکٹ میں آپ جائیں ناب لینے کے لیے تو آپ کو مارکٹ میں سے ناب اتنی آسانی سے نہیں ملے گی اور اگر مل بھی جاتی ہے وہ اس میں ارجسٹ نہیں صحیح بنے گی تو ہم نے کیا سلوشن نکالا ہے اس کا ہم جو یہ والی پرانیس کی ناب ہے یہاں اس کی ارجسٹ کریں گے اور اسے ہی جگار لگا کے دوبارہ اسے چلائیں گے تو یہ والی جو ناب ہے جینین ناب لگی ہے اسے تو جو ہم دوبارہ دوسری لگاتے ہیں اس کی ارجسٹر صحیح نہیں ہوگی تو یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں میں کیا کرنے لگا ہوں آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ناب کا جو ٹوٹا ہوا اس ہے یہاں اس کے اوپر لگا کے تو الحمدلہ جو میں جگار لگا ہوں گا میں اپنے جگار کی ایک سال کی گرنٹی دوں گا ایک سال میں میرا جگار حراب ہو جائے تو میں کسٹمر کو مایکرو ون نیا لے کر دوں گا تو الحمدللہ مجھے اپنے کام پہ اتنا یقین ہے جو میں کام کرتا ہوں اچھا اور مضبوط کام کر کے دیتا ہوں دوسروں کی طرح میں کام نہیں کرتا میرا کام کرنے کا الگ طریقہ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جو ٹوٹا ہوا پیستہ وہ میں نے اس میں لگا دی ہے تو یہاں یہ نابی ٹوٹی ہوئی ہے اس سیٹ سے یہ آپ نظر آ رہی ہے یہ والی ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ ٹوٹی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی ٹوٹ گئی ہے ادھر سے ٹوٹ گئی ہے اور یہ بھی سیم اسی طرح ہیں یہاں سے یہ ٹوٹ گئی ہے اور یہ ٹوٹ گئی ہے یہ ٹوٹ کے کھل جاتی ہے تو اسی حساب سے اندر اس کے اوپر جو سلیپ ہو جاتی ہے تو ٹیمر ٹھیک سے کام نہیں کرتا تو چلو جلدی سے میں اس کا پہلے جگاڑ لگا لیتا ہوں جگاڑ لگا کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا میں نے جگاڑ کیسے لگایا اور کس طرح لگایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے جگاڑ لگا لیا ہے کافی اچھے سے اور کافی مضبوط جگاڑ لگا ہے تو ویڈیو لمبی ہو جانی تھی اس لیے یہ میں نے پہلے لگا لیا اور دوسرا میں آپ کو آپ کے سامنے جگاڑ لگاوں گا جگاڑ میں کیا کیا چیز چاہیئے وہ میں آپ کو بتا دوں گا یہ دیکھئے گائز اس طرح کی ایک وائر کا پیس چاہیئے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ ہمیں الفی چاہیئے ہوگی دوسرے نمبر پہ چاہیئے گندم کا فورڈر جسے ہم پنجابی میں آٹا بولتے ہیں ٹھیک ہے تین چیزیں ہمیں چاہیئے جگاڑ لگانے کے لیے تو سب سے پہلے گائز ہم تار کو یہاں سے درمیان میں سے بینڈ کر لیتے ہیں تو بینڈ کر کے یہاں اس کے اس پہ ہم بعد میں الفی لگائیں گے پہلے ہم یہاں سے اسے گریپنگ کر لیتے ہیں گائز میں ویڈیو فاسٹ کرنے لگا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے جلدی شار ٹائم میں آپ کو اس کی سمجھا سکے ہیں سن کا احساسہ اور ٹایک ہے لگوں poder بے دشakov آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں نے جگاڑ لگایا اور کافی اچھے سے الحمدللہ کافی مضبوط جگاڑ لگایا یہ دونوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کبھی بھی الحمدللہ کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے تو کافی مضبوط کافی اچھا جگاڑ لگایا تو ہم اب جو اینہ دبارہ اسے واپس لگاتے ہیں یہاں یہ والی جو ناب ہے یہاں لگا دیتے ہیں اس کو ایک یہاں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری یہاں بھی یہ لگا دیا میں نے ٹھیک ہے اب اس کو وہاں دبارہ واپس لگا دیتے ہیں جہاں سے ہم نے اسے کھول لیا ہے اسے دبارہ جوڑنے میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دو پیچ نیچے ہیں ایک اوپر ہے تو اسی حساب سے دو سراح نیچے ہیں ایک اوپر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سراح یہ ہے اور دو والے یہ ہے تو ایسے لگانا ہے پھر واپس آپ نے تو جہاں سے آپ نے پیجز کے کھولے ہیں وہاں پہ پیج واپس لگا دیں یہ دیکھ لیں گائیز یہاں سے پینل سیدھا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل زیڑو پہ ہے یہاں سے میں اس کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو نہیں گھوم رہا تو اب یہاں اس کو یہاں موگ کرتے ہیں یہاں دے سکتے ہیں اب یہاں آ کے سٹاپ ہو چکا ہے تو دوسرے والا یہ اوپر والا یہ لو پہ ہے اسے میں ہائی پہ لاتا ہوں یہ دیکھیں ہائی پہ آ چکا ہے اب ہائی سے نیچے نہیں آ رہا تو اب اس کے بعد گائیز اسے واپس مایکروبر میں لگا کے ٹیمور کو دوبارہ اسے چلا کے چیک کریں گے کیا یہ اب کام کر رہا ہے ٹیمور کے نہیں تو جلدی سے چلو میں جو پہلے میں نے میکروبر کو گیپ کیا اب جلدی سے اسے واپس لا لیتے ہیں جی گائز یہ دیکھیں میکروبر واپس آ چکا ہے اب ہم میکروبر کا جو ٹیمور ہے اسے واپس لگاتے ہیں جیسے ہم نے کھول ہے اسی طرح ہم نے واپس لگا دینا ہے یہاں اس کے نیچے لاغ بنی ہوتے ہیں یہاں لاغ لگائیں گے تو اوپر کا جو پیج ہے وہ اس راہ اس کا سیدھا آ جائے گا تو اس کے پیج ہم پورے کر لیتے ہیں پھر یہاں اس کے جو وائر ہیں یہ کنیکٹ کرتے ہیں اس پیج میں نے لگا دیا ہے اب اس کی وائر جو یہاں کنیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک اوپر تھی اور دوسری یہ والی دوسرے نمبر پہ تھی اور یہ تیسرے نمبر پہ ہے اور یہ چوتھے نمبر پہ یہ پانچوے نمبر پہ ہے ٹھیک ہے یہ وائر میں نے کنیکٹ کر دیا ہے اب مائکرو گون کا میں سوچ آن کرتا ہوں سوچ آن کر کے اسے چلا کے چیک کرتے ہیں یہ میں پاور اس کی آن کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ہائپے کیا ہے اور یہ آف ہے یہ میں یہاں سے آن کروں گا تو یہ پنکھا اس کا چل جائے گا یہ دیکھ سکتے گا